موسیقی 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 آروپی کا نام پپو ہے جس میں انہوں نے پھریادی پہچان لیا اس کو پپو کو اس نے پہچانا کہ پپو ان کی شراب کی دکان کا ہی سیلزمن تھا سیلزمن ہے مطلب تو وہ جاتے سے ہم اس کو لگا کہ یہ تو پپو ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ نامجد آکے ہیں وہ ایک کی نامجد اور تین اگیات آروپی کی بلک اس کی قرقن درس کر آیا ہم نے اس میں ہماری پوری بورگاؤں کی پولیس کی میں لگاتا اس میں مہرت کرتے ہوئے اور کل تک سارے اس میں آروپیوں کو ہم نے پتہ لگا لیا کہ اس میں کون کون تھے اور آج صبح صبح ہم نے ان کو دبیش لے کر چار آروپیوں کو پپڑ لیا ہے جس میں پپو ان کا مکھا آروپی ہے پپو کا ایک ساتھی ہے ڈشنو جو گرام بیہار تھانا پھٹلوت اپنے کھنڈوا جیدے کا رہنے والا ہے ان کے دو انہیں ساتھ کی ایک روہی اور نیتیش ہے وہ بورگاؤں پر رہنے والے ہیں پپو بھی جو ہے بورگاؤں پر رہتا ہے اور اسی شراب دوگان کی بورگاؤں میں ہی جو سیلس میں ہیں وہاں پر اسی شراب دوگان تو ان چاروں سے آج ہم نے چاروں کو راؤنڈ اپ کر لیا ہے اور ان کی گرفتاری کر کے ان سے جو لوٹا گیا محل ہے اس میں سے 8950 روپے ہم نے برامت کر لیا ہے کچھ پیسے ان کی موٹر سائیکلوں نے ٹکر ماری تھی تو وہ موٹر سائیکل کے ٹکر مارنے سے انہاروپیوں کی موٹر سائیکل کی چھتی کرسٹ ہوگی تو اس کو سدھانے میں کچھ ان کے کانے پینے میں انہوں نے خرچ کر لیا ہے چاروں آروپیوں سے جو راشی برامت ہو گئے دونوں جو لوٹے گئے موبائل برامت ہو گئے ان کے پرس اور پرس میں جو رکھا سامان تھا آدھارگار پریشے پتل اور جو انیر دستاویج جو سب برامت ہو گئے ہیں آروپیوں میں مکھ آروپی پپو ہے اور اس کا ساتھی بیہار کا گرام بیہار کا رہنے والا مشنو ہے اور دو ساتھی نیتیش اور رویندری بورگاؤں کے رہنے والے ہیں ان سے جب ہٹنا کارک کے سمجھ میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ پپو کیا جو ایک لڑکا ہے وہ بیمار ہے اس لیے اس کو سکس کے سو کیا ہو سکتا ہے بڑھانپور میں اس کا اعلاج ہو رہا ہے تو پیسوں کی اسی آوشکتہ کو دریسٹیقت رکھتے ہوئے اس نے اسی لوٹ کی اسی نمبیر ہٹنا کو برکیت کیا ہے سار اس میں مکھے بھومی کا گھرپ تارے میں کن کے نادی تارے کریں مکھے بھومی کا ہمارے چوکی کے بورگاؤں کے پرواری ہیں رادشاہ مالوی جی ان کے ساتھ اے سای باس کے لیے ہیں پردان آج شکر آج ہے اور آرک شکر آرین درمین درمین انہوں نے اچھی مہتوکن بھومی کا نباہ کا لگاتان مہنج کر کے اس میں ان کو پکڑنے میں سفت ہفتا ہے پلیس دوارہ ریمانٹ لے جائے گا ابھی اس میں ان سے انہیں گھٹناوں کے چھوکی مرچی فیک کر لوٹ کرنے کی جلے میں کئی وارداتیں ہوئی ہیں تو انہیں وارداتوں کے سمجھ میں پوچھتا کرنے ہیں تو ان کو کل نہلے میں سمکش میں پیش کر کے اور پلیس ریمانٹ لے کر ان سے ابھی پوچھتا چھوڑ کی جائے ساری ہے آروپی اپنے ہی جلے کے ہیں کیا انہیں جلے سے بھی ہیں ہاں اس میں سب ہی ایک ہندوہ جلے کے ہیں تین تو بورگاؤں کے ہیں اور ایک آروپی جو ہے کل لوٹ کتنی تھی مطلب جو اس دن راتری میں جو لوٹ ہوئی تھی اس کی کل کتنی مطلب انہوں نے کیا لکھوایا تھی کل راشید دس ہجار ایک امریش جو پیچھے بیٹا اسے دس ہجار روپے لٹے گئے تھے اور اس کا ساتھی اس پرکار کل راشید دس ہجار چار سو پرچاس روپے لٹے گئے تھے اوپس مطلب